محمد فہیم خاری عبدالحادی جو ایم بی اے سٹوڈنٹ ہے کریں گے خاری عبدالحادی مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقِ مَا آمَنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقِ فَسَيَكْفِيكَ هُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَا إِلَى اللَّهُ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ جن آیتوں کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے سورہ بخرا سورہ نمبر دو آیت نمبر 137 بس اگر یہ تمہاری طرح ایمان لے آئے تو راہ راست پر آگئے اور اگر انہوں نے حق سے مو پھیر دیا تو مخالفت و دشمنی پر آگئے بس اللہ آپ کے لئے ان کے مخابلے میں کافی ہوگا اور وہ بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے سورہ فسلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 اور ایک شخص سے زیادہ اچھی بات کرنے والا کون ہوگا جس نے لوگوں کو اللہ کے طرف بلایا جس نے لوگوں کے طرف بلایا اور عمل صالح کیا اور کہا کہ میں بے شک مسلمانوں میں سے ہوں اب میں جناب عبدالکریم خان صاحب کو سٹیج پر آنے کی دعویٰ دیتا ہوں جو اس جلسے کے مہمان خصوصی ہیں جناب عبدالکریم خان صاحب اسلامی ریسرچ اینڈ ایڈوکیشنل فانڈیشن ایک دعوتی ادارہ ہے جو بنیادی طور پر غیر مسلموں میں دین اسلام کی دعوت پیش کرتا ہے اور ساتھی ساتھ مسلم معاشرے کی اصلاح کا بھی کام انجام دیتا ہے عمومی طور پر آئی آر ای ایف کے اکثر پروگرامز انگریزی زبان میں ہوتے ہیں لیکن اردو کے پروگراموں کی بھی کوئی کمی نہیں ہوتی ہر جمعیرات کو شام ساڑھے سات تا ساڑھے آٹھ بجے درسِ قرآن مولانا ارشد بشیر مدنی کا ہوتا ہے اور ہر منگل کو شام ساڑھے سات تا ساڑھے آٹھ بجے درسِ حدیث بھی مولانا ارشد بشیر مدنی کا ہوتا ہے اور ہر چار شمعہ کو شام ساڑھے تین تا ساڑھے آٹھ بجے ارشد بشیر مدنی کو فون پر شرعی سوالات کیے جاتے ہیں جن کا وہ فون پر ہی جواب دیتے ہیں آپ تمام کی سہورت کے لیے میں فون نمبر بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ نوٹ فرمالیں فون نمبر ہے پانچ پانچ ایک تین چھ سفر نو سفر میں پھر ایک بات دورانا چاہتا ہوں فائف فائف وان تری سکس زیرو نائن زیرو ہر اتوار کو صبح ساڑھے گیارہ تا زہر انگریزی زبان میں اسلام اور تقابلی مذہب پر امران بھائی اور آئی آر ای اف سے جڑے ہوئے امران بھائی کے شاگردوں کا بیان ہوتا ہے اور اس کے بعد غیر مسلموں سے متعلق اسلام کے دعوتی موضوعات پر امران بھائی سے سوال و جواب کے نشست ہوتی ہے ماشاءاللہ سے اتوار کے اس پروگرام میں غیر مسلمین بھی شامل رہتے ہیں آئی آر ای اف پر ہر سال ایک دفعہ بیس روزہ دعویٰ ٹرننگ پروگرام ہوتا ہے جس میں تقریباً تیس سٹوڈنٹس کو انٹرویو کے بعد سلٹ کیا جاتا ہے اور اسلام اور تخابلی مذہب کی مہارت پر ٹرننگ دی جاتی ہے اور اس سے اختتام پر تمام سٹوڈنٹس کو سرٹیفیکٹ دیا جاتا ہے اور ان سے یہ وعدہ لیا جاتا ہے کہ وہ آئی آر ای اف سے ہی جڑ کر کام کریں تاکہ ماحول میں اتحاد کا مظاہرہ ہو اور فتنہ برپان نہ ہو اللہ کے فضل و کرم سے دو ہزار ایک سے شروع ہوئی اس ٹرننگ میں لگ بگ ساٹھ اسٹوڈنٹس نے کورس کو مکمل کیا اور جن میں اکثر آج بھی آئی آر ای اف سے جڑے ہوئے ہیں اور مختلف مقامات پر منظم طریقے سے اپنا کام انجام دے رہے ہیں یہ کورس راست عمران بھائی خود لیتے ہیں اور ان کے چنیندہ شاگردوں میں آفاخ اور حمد کا نام سر فہرست ہیں آفاخ جن کے عمر صرف اکیس سال ہیں اور جو سی اے یعنی چارٹڈ اکانٹنسی اور ایم بی اے کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ ماشاءاللہ سے پبلک سپیچیس ماں سوالات و جوابات کے نشست منوخید کر رہے ہیں ماشاءاللہ ہمارے مسلم معاشرے کے علمی اکابر نے اس نوجوان کو ڈاکٹر زاکر نائک اندہ میکنگ کا لخب دیا ہے یعنی مستقبل کے ڈاکٹر زاکر نائک عمران بھائی کے ایک اور چنیندہ سٹوڈنٹ حمد ہیں حمد جن کی عمر باویس سال ہیں اور جو ایم بی اے مکمل کر چکے ہیں اور فی الوقت ایک امریکن فرم میں جواب کر رہے ہیں وہ بھی کافی بہترین اسلام اور تقابلی مذاہب سے متعلق موضوعات پر گفتگو میں مہارت رکھتے ہیں ماشاءاللہ سے حمد نے حیدرباد کے لگ بگ تمام چرچس کے پادریوں سے ٹیبل ٹاک اور ٹیبل ڈسکشن کیا ہے اور ان چرچوں کے پادریوں کو ڈی بیٹس کے لیے چیلنج بھی کیا لیکن ان پادریوں نے ڈی بیٹس یا مناظرے کے اس چیلنج کو خبول نہیں کیا گدشتہ سال حج کی سعادت سے مشرف ہونے کے بعد حمد نے جدہ سعودی عربیہ میں کئی مقامات پر لیکچرز بھی دیے اور بارہ سپٹمبر دو ہزار چار کو مولانا ارشد بشیر مدنی کے ساتھ آئی آر ای ایف کی آفیس پر جہاد ڈیناؤنسسٹ ترریزم کے عنوان پر تقریر ماہ سوالات و جوابات منقید کیا جس میں مسلم اور غیر مسلم کثیر تعداد میں موجود تھے اور اس جلسے کے مہمان خصوصی جناب این سنجے رڈی ڈیپیوٹی کمیشر آف پولیس ویس زون نے شرکت کی اور دونوں مقررین کی کافی تعریف کی منصف سیاست اور ٹائمس آف انڈیا نے بھی اس پروگرام کے تفصیلات پر بہترین تفسرہ کیا ما شاءاللہ ان دونوں کے علاوہ جناب منصور صاحب بہترین تلگو مقرر کی حیثیت سے عمران بھائی کے شاگردوں میں اُبرے ہیں اور جن کا کام اکثر آندھرا کے مقامات پر ہو رہا ہے اب میں عمران بھائی کو اسٹیج پر آنے کی دعوت دیتا ہوں اس سے پہلے کہ میں عمران بھائی کو دعوت خطاب دوں میں آپ لوگوں کو ان کا مختصر تعریف دینا چاہتا ہوں مجتبہ حسین صدیقی عرف عمران آئی آر ای ایف کے بانیوں صدر ہیں وہ ریاض سعودی عرب میں ایک امریکن کمپنی میں نینٹین نینٹی سکس نینٹی ایٹ کے دوران اسسٹن سپرویزر کے طور پر ملازمت کر رہے تھے اور اس دوران ان کو پہلی مرتبہ شیخ احمد دیداد کا تعریف بھی ہوا اور ان سے ملاقات بھی جو لوگ شیخ احمد دیداد سے واقف نہیں ہیں میں ان کو صرف یہ تعریف کرا دوں تو کافی ہے کہ آج کے دور کے مشہور مبلغ اسلام جن کے کیو ٹی وی کے پروگرام کی وجہ سے کافی چرچے ہیں یعنی ڈاکٹر زاکر نائک ان کے استاد شیخ احمد دیداد ہیں احمد دیداد صاحب سے ملاقات کو اللہ نے اپنی مدد کا ذریعہ بنایا کہ عمران بھائی ہندوستان کو واپس لوٹ کر اللہ کے دین کی دعوت غیر مسلموں میں پیش کریں اور امت مسلمہ کو خوران اور صحیح احادیث صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے فهم اور فکر سے سمجھانے میں نہ تھکنے والی عسائیت کے ساتھ لگ جائیں 1998 میں حیدرباد لوٹنے کے بعد وہ شیخ احمد دیداد کی جانب سے دیے گئے تعرفی خط کے ساتھ ممبئی جا کر ڈاکٹر زاکر نائک سے ملاقات کی اور پھر ڈاکٹر زاکر نائک سے مشورے کے بعد حیدرباد میں آئی آر ای ایف یعنی اسلامی ریسرچ اینڈ ایڈوکیشنل فانڈیشن کے نام سے ایک ادارہ ریجسٹر کیا دو ہزار ایک میں ہمایو نگر پر خوبہ بیکری کے اوپر آفیس کی جگہ حاصل کرنے سے پہلے وہ تین سال حیدرباد و سکنرباد کے مختلف مندروں اور چرچس پر جا کر پجاریوں اور پادریوں سے رات رات بھر اسلام اور تخابلی مذاہب پر گفتگو کیا کرتے تھے ما شاءاللہ دل سکنگر سے آگے چلی فون کالونی کی ایک بڑی مندر کا پجاری نے اس حد تک عمران بھائی سے درخواست کی کہ وہ مندر میں زور سے ازان دے اور مندر میں موجود دوسرے پجاریوں کو ازان کا مانا اور مطلب سمجھائیں اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑھتا ہوا فضل و کرم اور اللہ کی برکتوں نے عمران بھائی کو تین عیسائی پادریوں سے مناظرے میں زبردست کامیابی عطا کی اور الحمدللہ اسی گاندی بون پر ہوئے ایک ڈیبیٹ میں اللہ کے فضل و کرم سے ایک غیر مسلم نے اسٹیج پر چڑھ کر کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا کی باویس میں دو ہزار چار کو ہوئے ایکزیبیشن گراؤنڈ کے لیکچر با انوان دا انچینجبل خوران میں بھی الحمدللہ لگ بگ تیس ہزار لوگوں نے شرکت کی اور جس میں مسلم اور غیر مسلم کثیر تعداد میں موجود تھے عمران بھائی نے ایک کتاب با انوان کالنگ ٹو اسلام مشن آف دا پروفیٹس بھی لکھی سری ایم وی کرشنہ راؤ جو ایکس کمیشنر آف پولیس تھے انہوں نے اس بک کو ریلیس کیا اس کتاب میں عیسائیت یعنی کرسٹینٹی ہندویزم یعنی ہندومت بودمت یعنی بودیزم جینمت یعنی جینیزم یہودیت یعنی جوڈائزم اور دوسرے مذاہب کی کتابوں کے حوالے سے توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن کو یہاں بتائی گئی اور اس کتاب میں پائنٹیس ایسے مسلمان سینٹسٹ کے نام ہیں جو آج ہم بدل کر مغربی انداز سے اپنے سکولز اور کالیجس میں پڑھتے ہیں اور ہمیں اس بات کا شعور تک نہیں کہ یہ مسلم سینٹسٹ ہیں اور اس کتاب میں ستر ان سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں جو غیر مسلمین اسلام کی تعلیمات کے خلاف کیا کرتے ہیں ماشاءاللہ امران بھائی نے چھبیس اگست دو ہزار چار سے بارہ اکٹوبر دو ہزار چار تک امریکہ کا دورہ کیا امریکہ کے کئی اہم شہروں میں کولمبیا ساود کارولینہ کولمبیا میزوری شکاگو پیوریا جنور کولاریجو واشنگٹن دی سی نیو یورک نیو جرسی ڈالاس ٹیکزاس راک فورڈ مورین ویلی وغیرہ میں اپنے لیکچرز دیے بریڈلی یونیورسٹی پیوریا میں دیے گئے لیکچر کا انوان تھا اس جہاد دا ورلڈ پرابلم انیلیسز فور ان انڈرسٹینڈنگ اور اس لیکچر کے مہمانے خصوصی پیوریا سٹی کے ایف بی آئی فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن چیف تھے جنہوں نے اس لیکچر کو خوب پسند کیا شکاگو میں امران بھائی نے ایک ریڈیو ٹاک بھی دیا امران بھائی کے اکثر پروگرامز انگریزی زبان میں ہوتے ہیں لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں وہ کافی اردو پروگرامز بھی کرتے ہیں اب میں اس اکتیس سالہ نوجوان امران بھائی صدر آئی آری ایف کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آج کے انوان مسلمانوں میں اتحاد اور کامیابی پر کیسے پر اپنا بیان کریں امران بھائی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الكریم وَعَلَى عَلِهِ وَأَصْحَبِهِ اَجْمَعِينَ عَوْذُ بِاللَّهِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْعَصْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ عَامَنُوا وَأَمِلُوا صُولِحَاتِ وَتَوَاثَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاثَوْ بِالْثَبْرِ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَأَحْلُ الْإُخْدَةَ مِنْ لِسَانِ یَقْقَهُ قَالِ اما بعد اس جلسے کے بزرگ مہمان خصوصی جناب عبدالکریم خان صاحب اس جلسے کے معزز علماء دین جناب مولانا عرشد بشیر مدنی صاحب اور جناب مولانا نور الدین عمری صاحب اس جلسے کے نازم جناب محمد فہیم میرے تمام سامائین میں موجود بزرگ اور میرے تمام بھائیوں اور بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ جس انوان کے تحت میں یہاں گفتگو کروں گا وہ ہے ہم مسلمانوں میں اتحاد اور کامیابی پر کیسے اتحاد دراصل آج امت مسلمہ میں سب سے زیادہ ضروری انوان ہے اگر میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں لیکن ہر مسلمان یہ تڑپ رکھنے کے بوجود کہ امت مسلمہ میں اتحاد ہونا چاہیے متحد ہو نہیں رہا ہے تو اس میں ہم میں سے ہر فرد کی یہ غلطی ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری ضرورت کیا ہے لیکن ہم اس ضرورت کو پورا کرنے کی کبھی کوشش نہیں کر رہے ہیں انشاءاللہ میں اپنے اس گفتگو میں کوشش کروں گا کہ مسلمان جس چیز کو آج چھوڑے ہوئے ہیں یعنی کہ اتحاد کو اس کو ہم لوگ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالی کے نازل کردہ اس خران پاک اور پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے ہوئے صحیح احادیث کی روشنی میں حاصل کر سکتے ہیں میں نے جس سورے کی تلاوت کی وہ سورہ قرآن مجید کا 103 نمبر والا سورہ ہے اور پورے قرآن مجید میں جملہ تین ایسے سورتیں ہیں جس میں صرف تین آیتیں آئیں ہیں یعنی سورت الاسر جو قرآن مجید کا 103 نمبر والا سورہ ہے اور سورت کوسر جو قرآن مجید کا 108 نمبر والا سورہ ہے اور سورة النصر جو قرآن مجید کا 110 نمبر والا سورہ ہے ان تین سوروں میں صرف تین آیتیں آئیں ہیں اور سورة الاسر کے بارے میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوری قرآن مجید کے بجائے امت مسلمہ کو سورة الاسر عطا فرما دیتا تو یہ انسانیت کے ہدایت کے لئے کافی ہو جاتی اور ابن کسیر رحمت اللہ علیہ جس کے بارے میں امت مسلمہ متفق طور پر کہتی ہے کہ قرآن مجید کی سب سے بہترین تفسیر ابن کسیر کی تفسیر ہے ابن کسیر رحمت اللہ علیہ کی تفسیر ابن کسیر میں حضرت ابن کسیر رحمت اللہ علیہ جو ابن تینیہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہے یہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کئی مرتبہ جب آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے ایک دوسرے کو صورت الاسر سنا کر تلخین کر لیا کرتے ایک دوسرے کو نصیحت کر لیا کرتے اور اگر اس صورے میں اور غور کریں گے تو محسوس ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس صورے میں جو خسم کھائی ہے پوری قرآن مجید میں اگرچہ کہ اللہ تعالی نے کئی مقامات پر خسم کھائی ہے لیکن اس صورے کی خسم کی کافی اہمیت ہے اور دراصل سب سے اہم ہم سب مسلمانوں میں جو پریشانی ہیں وہ یہ ہے کہ ہم خوران پر تدبر اور فکر نہیں کرتے اور اگر کوئی تدبر اور فکر کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں تو اللہ حفاظت کرے وہ تدبر اور فکر کرتے ہیں جو تدبر اور فکر کبھی صحابہ اکرام نے اس پر نہیں کیا تھا اللہ ماہ اقبال نے خوران مجید کے بارے میں اور امت مسلمہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان اب میں چونگے اس شیئر میں مرد مسلمان کہہ رہا ہوں اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ خواتین قرآن میں غوطہ زن نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ پوری امت مسلمہ کے لیے ہے قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ ہر مسلمان آج یہ کہے کر قرآن میں غوطہ زن نہیں ہو رہا ہے کہ مجھے تیرنا نہیں آتا اور تیرنے کے لیے سب سے پہلے پانی میں اترنا ہی پڑتا ہے اور پھر ہم تیرنا سکھ جائیں گے اگر میں باہر تھیر کر سب سے بہترین سویمنگ سکھانے والے ماسٹر کے پاس جاؤں اور کہوں کہ مجھے تیرنا سکھاؤں اور میں اس سے کہوں کہ مجھے پہلے سکھا دو میں بعد میں پانی میں اتروں گا تو یہ کوئی انسولی نہیں ہوا وہ کہے گا تجھے پہلے پانی میں اترنا پڑے گا اگر تجھے تیرنا سکھنا ہے تو اسی طریقے سے اگر مسلمان چاہتا ہے کہ ہدایت حاصل کرے تو ایک کروڑ اگر سب سے بڑے علماء کے ایک کروڑ سال تک بھی بیان سنیں گے تو ہدایت ملنے والی نہیں ہے سب سے بہترین طریقہ ہدایت حاصل کرنے کا اس قرآن کو جو ہمارے تابدانوں میں دھول میں رکھی ہوئی ہے اس میں سے نکالیں اس قرآن کو جو صرف سال میں شاید ایک مرتبہ نکلتی ہے اس جگہ سے نکالیں اس قرآن کو جو افسوس کے ساتھ کہ اکثر مرتبہ حرام جگہ پر دی جاتی ہے قرآن حرام جگہ پر تحفہ میں دی جاتی ہے جانتے ہیں ہم لوگ کہاں پہ کوئی جواب دے سکتا ہے مرا بھائی جے ارے ماشاءاللہ سب کو معلوم ہے الحمدلہ تو اس کا مطلب دینا چاہیے چونکہ سب کیا آتمانمات میں ہے افسوس کہ قرآن اس جگہ تحفہ میں دی جاتی ہے جو کہ حرام مقام ہے اور علامہ اقبال کہہ رہے ہیں قرآن میں ہو غوتہ زن اے مرد مسلمان اچھا تاجب کی بات یہ ہے کہ وہ جو قرآن ہم کو دہز میں دیا جاتا ہے کسی کے گھرانے میں وہ قرآن پھر اس نوشہ کے میت پر ہی باہر نکلتا ہے تب ہی پڑھا جاتا ہے کہ عیسیٰ لے ثواب پہنچانا ہے نوشہ انتقال کر چکے ہیں دیز میں آیا تھا اگر یہ قیفیت مسلمان کی رہے گی تو اتحاد تو دور کی بات ہے کبھی خود بھی مکمل نہیں بنے گا اور جس سورے کی میں نے تلاوت کی اس میں میں نے جیسے کہ بتایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے خسم کھایا ہے کوئی بھی خسم کب کھاتے ہیں اگر میں کوئی چیز کو اپنے سامنے والوں کو منانا چاہتا ہوں کہ دیکھو بھائی میں اس بات میں بڑا سچا ہوں میں اس بات میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں تم لوگ میری بات پر یقین کر لو تو میں کہوں گا کہ میں خسم کھا کر کہتا ہوں اور بات اور زیادہ سنجیدہ ہے جہاں پہ مجھے خوف ہے کہ میری صرف خسم کھانے سے بھی یقین نہیں کریں گے تو میں کہوں گا کہ میری ماں کی خسم میرے باپ کی خسم کبھی کہوں گا کہ اس خران کی خسم اگرچہ کہ اسلام میں ہر خسم کی خسم جو ہم کھاتے ہیں سوائے اللہ کی ذات کی وہ شرک ہے آپ کوئی کہے گا کہ یہ شرک کیوں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ خسم کا معنی ہوتا ہے اس چیز کو جس کا نام لے کر آپ خسم کھا رہے ہیں اس کو اپنے پر گواہ بنا لینا اگر میں کہتا ہوں کہ میرے اس معاملے میں میری ماں کی خسم کا مطلب یہ ہے کہ اس معاملے میں میری ماں گواہ ہے اور اگر میری ماں اس وقت وہاں نہیں ہے تو پھر میں جھوٹا ہوں اگر میں کہتا ہوں باپ کی خسم ہے تو میں باپ کو گواہ بنا رہا ہوں اس معاملے پر تو میں جھوٹی بات کہہ رہا ہوں اگر میں قرآن پاک کی قسم کھاتا ہوں تو قرآن پاک اگر اس معاملے میں وہاں موجود نہیں ہے تب بھی میں جھوٹا ہوں اگر اللہ کی قسم کھاتا ہوں تو یہ مجھے پورا حق ہے کیونکہ اللہ کا علم ہر وقت ہر جگہ موجود ہے تو صرف اللہ کی قسم جائز ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کبھی کوئی انسان جب قسم کھاتا ہے تو ہر بار اسی چیز کی قسم کھاتا ہے جس کو وہ اپنے سے افضل یا اہم سمجھتا ہے مثال کے طور پر میں اپنی ماں کو مجھ سے افضل سمجھتا ہوں اس لئے کھا لیا باپ کو افضل سمجھتا ہوں اس لئے کھا لیا قرآن کو اپنے سے افضل سمجھتا ہوں اس لئے کھا لیا لیکن کبھی کوئی انسان کبھی نہیں کہے گا کہ میں ٹیبل کی قسم کھاتا ہوں میں یہ ماہک کی قسم کھاتا ہوں یہ ویر کی قسم کھاتا ہوں یہ ڈی لائٹ کی قسم کھاتا ہوں لوگ ہسیں گے اگر یہ کہوں گا تو اور نہ ہی انسان کبھی ان چیزوں کو اپنے سے افضل سمجھتا ہے تو مسئلہ یہ بنا کہ خسم اپنے سے افضل چیز کی کھائی جاتی ہے اب سوال یہ اٹھا کہ اللہ سے افضل کون ہے جو اللہ کو خسم کھانا پڑا اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کئی مقامت پر خسم کھا رہے ہیں والنجم تاروں کی خسم والشمس سورج کی خسم والقمر چاند کی خسم والتین تین کی خسم والزیتون زیتون کی خسم وطور سینین اور پہاڑ تور کی خسم وحازل بلد الامین اس امن والے مکہ شہر کی خسم اگرچہ کہ وہ سوکھا بھی رہے تب بھی وہی امن والا ہے کوئی خادیانی کے کہنے پہ کوئی دوسرا شہر امن والا نہیں ہوتا حازل بلد الامین تو اللہ تعالیٰ کئی خسمیں کھا رہے ہیں اور پھر سورت الاسر میں جو اللہ تعالیٰ نے خسم کھائی ہے والآثر خسم ہے زمانے کی زمانہ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق اور اس کے پہلے کہ میں احادیث کے بارے میں آگے بھی بات کروں یا احادیث پیش کرتا چلوں چونکہ امت مسلمہ ہماری بہت ہی ماسوم امت ہے یہ ان کو احادیث کے مارے میں صرف یہ معلوم کہ حدیث کے معنی نبی نے جو کہا وہ حدیث ہے اب یہ نہیں معلوم کہ اگر نبی کے نام پر کوئی بات ڈال کر کہتی جائے تو وہ حدیث نہیں ہوتی حدیث اگر اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا تو حدیث ہے اسی لئے آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب کبھی آئی آری ایف کے کوئی بیان کرنے والے مقررین بیان کرتے ہیں تو ہم لوگ قرآن اور صحیح حدیث کہتے ہیں کیونکہ ہم واضح کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کئی احادیث گھڑی جا چکی ہیں اور جو باطل فتنے ہیں وہ فتنے انہی منگھڑت احادیث پر بنے ہوئے ہیں اور جب یہ کہتے ہیں کہ ایسے احادیث جو نبی کے نام پر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ احادیث ضعیف ہیں تو بعض اقل مند اور شعوری لوگ جن کا شہر میں ملک میں اور دنیا میں ڈھنڈور آئے کے بڑے علم والے ہیں یہ اپنے اونچے اونچے تخاریر کے مقام سے کہتے ہیں کہ کمبختو یہ کون سے مسلمان نکل گئے جو کہتے ہیں حدیث صحیح بھی ہوتی ہے ضعیف بھی ہوتی ہے اور معصوم لوگوں کو گمراہ کرتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو نبی کا خوال کبھی صحیح اور ضعیف ہو سکتا ہے تو ہم ان کو جواب میں یہ کہتے ہیں کہ بے شک نبی کا خوال ضعیف اور ضعیف نہیں ہوتا اس کی مثال یوں لے لیجئے کہ اگر کسی کا اب ضعیف ہو جائے اب وہ ضعیف باپ جو ہوتا ہے وہ بات اپنی پانی میں اپنے بچے سے کہا ہو ادھڑپنے میں کہا ہو یا ضعیفی میں کہا ہو باپ کی بات تو باپ کی رہے گی ضعیف باپ کی بات ضعیف نہیں ہوتی لیکن اگر کوئی بیٹا نالائق کسی ضعیف شخص کو لاکر کہے ماں یہ بھی میرا باپ ہے کیونکہ یہ بھی ضعیف ہے تو ہم کہیں گے یہ باپ نہیں ہوتا ہے نہ اس کی بات صحیح ہوتی ہے اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اگر کوئی ڈال کر کہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جبکہ انہوں نے نہیں کہا تو ہم کہیں گے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے یا ضعیف حدیث ہے اور پھر صحیح حدیث اب کوئی پوچھے گا کہ بھائی میں تو عالم نہیں ہوں میں نے مولانا عرشد بشیر مدنی صاحب کی طرح آٹھ سال کا امام بخاری رحمت اللہ علیہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ کو پیدا فرمایا اور پوری امت مسلمہ کو اہل سنت والجماعت تبلیغی جماعت جماعت اسلامی اہل حدیث بریلوی ڈیوبندی جتنے سنی مسلمان ہیں ان سب کے اقابر علیماء کے زبان سے یہ اقرار کروا دیا کہ قرآن مجید کے بعد اگر کوئی صحیح کتاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر ہے جس میں کوئی شک اور شبا کی گنجائش نہیں تو وہ بخاری ہے اور مسلم ہے اسی لئے ان دونوں کو کہا گیا یہ صحیح بخاری ہے یہ صحیح مسلم ہے اور پھر اس سے ہٹ کر جتنی کتابیں ہیں جیسے مصند احمد ہے ابن ماجہ ہے ترمیزی ہے نسائی ہے اور دوسری دیگر اقابر کتابیں ہیں ان میں بھی صحیح احادیث ہیں لیکن بعض احادیث ضعیف ہیں اب پھر مسئلہ آیا کہ اگر ضعیف تھی تو ان محدثین نے لکھے ہی کیوں اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر ایک ماں اپنے بچے سے کہے کہ بیٹے وہ گلی میں گڑا ہے ادھر سے مت جاؤ تو ماں کے کہنے کا مطلب گڑے کا پتا دینا یہ نہیں تاکہ بچا دا کر اس میں کوچ جائے ماں نے گڑے کا پتا دیا تاکہ اس سے پرہیز کرے ان محدثین نے ضعیف احادیث بتا کر اس معصوم امت کو معلوم تھا یہ متحد نہیں ہوگی جھگڑوں میں پڑے گی کبھی نہ کبھی فساد کرے گی تو محدثین نے تعلیم دے کر کہا کہ دیکھو کبھی اگر یہ احادیث تمہارے سامنے آ جائیں ان احادیث کو نہیں لینا صرف صحیح احادیث کو لے لیں اور پھر اور بھی اہم بات جو ہم مسلمانوں کو معلوم ہونی شاہی ہے پوری کی پوری امت کسی بھی جماعت سے وہ تعلق رکھنے والے ہو اس بات پر بھی متفق ہیں کہ اگر کوئی حدیث کسی بھی کتاب کی جو بخاری یا مسلم سے ہٹ کر ہو بخاری شریف یا مسلم شریف کی حدیث سے ٹکرا جائے تو عالموں کا فتوہ اور اصول ہے کہ اس حدیث کو چھوڑا جائے گا بخاری اور مسلم کی حدیث پر عمل کیا جائے گا چلی ہے آج کتنی آسانی سے صحیح اور ضعیف کی آپ کے سامنے تشریح ہو گئی تو انشاءاللہ آپ لوگ اب کنسی حدیث پر چلیں گے ماشاءاللہ انشاءاللہ دیکھیں آپ اتحاد بہت جلدی آ جائے گا اب اس سورے میں جب اللہ تعالی نے خسم کھائی والعصر خسم ہے زمانے کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمانے کو برا نہ کہو زمانہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے گویا زمانے کو برا بلنا اللہ تعالی کو برا بلنے کے برابر ہے زمانے کو برا نہ کہو زمانہ اللہ تعالی کے ناموں میں سے ایک نام ہے زمانہ جو تیہ ہوتا ہے اس زمانے میں ہم کہتے ہیں کہ میں بچپن کے زمانے میں تھا میرے جوانی کے زمانے میں میرے ضعیفی کے زمانے میں یہ جو اوخات آپ بتا رہے ہیں اس سے مطلب یہ نکلا کہ زمانہ وقت سے تیہ ہوتا ہے اور وقت تین چیزوں سے بنتا ہے ماضی حال مستقبل اللہ سبحانہ وتعالی سورة الاسر میں کہہ رہے ہیں والاسر خسم ہے پورے زمانے کی یعنی کہ ماضی کی خسم ہے حال کی قسم ہے مستقبل کے آنے والے وقت کی قسم ہے کیا قسم ہے ان الانسان لفی خسر بے شک تمام کے تمام انسان بڑے ہی نقصان میں ہیں یعنی کہ تمام انسان چاہے وہ مسلمان کہتے ہوں اپنے آپ کو یا غیر مسلم کہتے ہوں تمام انسان ناکام ہیں کون کہہ رہے ہیں یہ خالق کائنات اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہے ہیں کہاں کہہ رہے ہیں خران پاک میں کہہ رہے ہیں خران پاک پر مسلمان کا ایمان کیا ہے اس میں جو بھی شکرہ وہ کیا ہو گیا ہاں کافر اور جو اس پر شکر ہے اس کے بعد کوئی اس کے بارے میں شکر ہے کہ یہ کافر ہے یا نہیں وہ بھی کافر سورة البغرہ میں اللہ تعالی نے سورة فاتحہ میں جب ہم نے کہا غیر المغدوبی علیہم ولددالین آمین اہدین السراط المستقیم کی دعا مانگی اللہ نے سب سے پہلی شرط ہدایت کی کیا دی کہا کہ ٹھیک ہے میرے قرآن پاک کو کھول لو الف لا میم سب سے پہلی بات کا یہ اخرار کرو ذالک الكتاب لا رعبا فی اس کتاب میں کوئی شک و شبا نہیں یہ ہمارا ایمان ہے اس کتاب پر اور اس کتاب کے سورہ نمبر ایک سو تین سورة الاسر میں اللہ تعالی فرماتے ہیں خسم ہے زمانے کی خسم ہے ماضی کی خسم ہے حال کی اور خسم ہے مستقبل کی سب انسان بڑے ہی نقصان میں اس کا ماضی سے حال سے اور مستقبل سے کیا تعلق ہے آپ دیکھیں گے کہ جب یہ وقت تیہ ہوتا ہے ماضی حال یا مستقبل اس کے تیہ ہونے کے لیے دن اور رات کا آنا جانا ضروری ہے اور یہ دن اور رات کے آنے جانے کے لیے کائنات میں اللہ نے کئی چیزیں تخلیق کی ہیں اس نظام کا چلنا یہ ضروری ہے مثال کے طور پر اللہ نے سورج کو بنایا اللہ نے چاند اور ستارے بنایا جب رات ہوتی ہے چاند اور ستارے آتے ہیں جب دن نکلتا ہے سورج نکل جاتا ہے اب آپ غور کریئے اللہ تعالی جب والعصر کہتے ہیں تو اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ یہ جو سورج ہے یہ جو چاند ہے یہ جو ستارے ہیں کائنات کے یہ تمام اس وقت بھی موجود تھے جب ہم نے آدم علیہ السلام تمہارے سب سے پہلے باپ سب سے پہلے انسان اور تمہاری ماں ہوا علیہ السلام کو اس زمین پر پیدا کر کے بھیجا اس وقت سے یہ سورج اور چاند ہمارے نظام کو ہماری سنت کو اس کائنات میں دیکھ رہے ہیں اور ان سورج اور چاند نے دیکھا ہے ان ستاروں نے دیکھا ہے کہ جب کبھی جو کوئی قوم ہماری نافرمانیوں پر اتری ہم اس کو تباہ اور تاراج کر کے رکھ دیئے وہ ناکام ہو گئی والعصر خصم زمانے کی اس زمانے سے گواہی لے لو ہم جو کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں کیا گواہی لے لو ان الانسان لفی خسر سب انسان بڑے نقصان لے اب کامیاب ہونے کی شرطیں آئی ہیں ٹھیک ہے مایوس نہ ہو جاؤ ہم تم کو کامیابی کی شرطیں دیتے ہیں بشرتے کے مکمل کر لو سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے وعملو تولیہات اور ان لوگوں کے سوائے جو نیک آمال کرتے ہیں جو حق پر قاہم رہتے ہیں اور جو صبر سے کام لیتے ہیں آئیے ان کی تھوڑی تشریح کرتے ہیں ایمان عمل سالح یہ چار چیزوں کی تشریح کرتے ہیں لیکن اس تشریح سے پہلے ہم سب مسلمان مطمئن ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اگر ہم کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قلم تیبہ عطا فرما دیا تو ہم جنتی ہیں اور اس میں مجھے بھی کوئی شک نہیں ہے اس مسئلے پر جو شک کرے وہ بھی کافر ہیں لیکن وہ جو جنت میں جانے کا مسئلہ ہے وہ ذرا تھوڑا سا اگر ہم سمجھ جائیں تو ہمارے اپنے روز کے معاملات میں بڑی آسانی پیدا ہو جائے گی اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس علم کا ہونا ضروری ہے اگر میرے پاس علم نہیں ہے تو میں سمجھوں گا نہیں اور اگر میرے پاس علم ہے تو مجھ پر لازم ہے کہ میں ان کو یہ علم پہنچا ہوں جس کے پاس یہ علم موجود نہیں اور اگر ہم میں سے کوئی کہے کہ بھئی علم حاصل کرنا کیا ضروری ہے مجھے معلوم ہے میرے لئے کافی ہے تو چلیے ان کے لئے میں ایک حدیث شریف پیش کرتا ہوں اور اس حدیث شریف کو پیش کرنے کے پہلے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا ایک خوال سناتا ہو امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی صحیح البخاری میں ایک باب باندھے ہیں اور اس باب باب یعنی چیپٹر باندھے ہیں جس کے نیچے پورا مضمون آتا ہے اس چیپٹر میں اس باب میں کہتے ہیں کہ جو کوئی شخص جو کوئی مرد یا جو کوئی عورت جو کوئی کلیمہ پڑھتا ہے بغیر علم کے اللہ تعالیٰ اس کے کلیمے کو خبول نہیں کرتے میں نے کہہ رہا ہوں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کر رہے ہیں اور ان کے اس باب پر جو امام بخاری نے بخاری شریف میں باندھا ہے آج تک کسی بھی مفتی نے کسی بھی عالم نے کسی بھی شخص نے رد نہیں کیا اور کہا کہ امام بخاری یہاں غلط ہے کیوں کیونکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب یہ کہہ رہے ہیں تو انہوں نے دلائل بھی پیش کی ہیں اور شاید ان میں سے ایک دلیل ایک حدیث شریف ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خبر میں تین خسم کے مردے دالیں گے خبر میں تین خسم کے لوگ دالے جائیں گے اور اس کے پہلے کہ میں خبر کا تذکرہ آگے بڑھا ہوں یہ واضح کرتا چلوں کہ ہمارے اردو میں خبر محدود مسلمان کے خبرستان کو کہتے ہیں جبکہ عربی لفظ خبر خواب بارا ہر اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پہ کسی انسان کے مرنے کے بعد اس کی میت کو پہنچایا جائے اگر شمشان گھاٹ پر کوئی ہندو پہنچاتا ہے تو عربی زبان میں کہیں گے وہ شمشان گھاٹ کو بھی خبر ہے خبر ایک وسی لفظ ہے اردو میں محدود ہو چکا ہے تو اب اس کے سمجھنے میں اس حدیث کے آسانی ہوگی آپ لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین خسم کے انسان خبر میں ڈالے جائیں گے ان میں سے پہلا جو ہے اس سے پوچھا جائے گا من رب کا تیرا رب کون ہے کہے گا رب اللہ ہمارے رب اللہ سبحانہ وتعالی ہے پوچھا جائے گا ما دینو کا تیرا دین کیا ہے کہے گا دینی اسلام انا مسلم میرا دین اسلام ہے اور میں مسلمان ہوں تیسرا سوال ہوگا من حاضر یا من رسول کا یہ کون ہے یا تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے کہے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے آواز آئے گی آسمان سے کہہ منکر نکیر اس کی خبر کو وسیع کر دو پھیلا دو اور جو جنت میں میں نے اس بندے کے لیے مقام تیہ کیا ہے وہاں سے ایک چھوٹی سی کھڑکی کھولو اور تھنڈی ہواوں کو یہاں پر داخل کر دو تاکہ میرا یہ نیک بندہ خیامت تک آرام کی نیند سوتا رہے دوسرا جو شخص آیا اس کے بارے میں میں آخری میں ذکر کرنا چاہتا ہوں حدیث میں جو تیسرا آیا پہلے اس کے بارے میں کہہ دو تیسرا جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے پوچھا جائے گا من رب کا کہے گا مجھے نہیں معلوم پوچھا جائے گا ماں دینوں کا کہے گا مجھے نہیں معلوم پوچھا جائے گا من رسولوں کا کہے گا مجھے نہیں معلوم آواز آئے گی کہ اس نے تینوں بھی جواب جھوٹ دیئے اس کو بتایا گیا تھا کہ اس کا رب اللہ سبحانہ وتعالی ہے لیکن اس نے کفر کیا یہ کافر تھا اس کو بتایا گیا تھا کہ اس کا دین اسلام ہے لیکن اس نے کفر کیا یہ کافر تھا اس کو کہا گیا تھا کہ اس کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس نے انکار کیا اس نے کفر کیا اس کی خبر میں اس کے لئے جو جہنم میں میں نے آگ تیار کی ہے وہاں سے اس کا بچھونہ بناو اس کی خبر میں اور اس کو قیامت تک اس پر تڑپتا ہوا چھوڑ دو اب آئیے دوسرے شخص کی طرف اس کو سوال ہوگا من رب کا تیرا رب کون ہے کہے گا سمینا ربنا اللہ آمننا ربنا اللہ ہم نے سنا اللہ ہمارا رب ہے ہم ایمان لائے کہ اللہ تعالی ہمارا رب ہے پوچھا جائے گا ما دینو کا تیرا دین کیا ہے کہے گا سمینا دینی اسلاما انا مسلم میں نے سنا ہم نے سنا کہ دین میرا اسلام ہے میں مسلمان پوچھا جائے گا من حاضر من رسول کا یہ کون ہے یا تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے کہے گا سمینا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمننا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں ہم ایمان لائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں آواز آئے گی اے منکر نکیر اس کی خبر کے اندر جو جہنم میں اس کے لئے جگہ تیہ کی گئی ہے وہاں سے آگ کو بچھاؤ اور خیامت تک اس پر لٹا کر رکھتا جانتے ہیں کیوں منکر نکر کہیں گے اے اللہ سبحانہ وتعالی جواب تو تینوں بھی صحیح تھے اس نے کہا میں نے سنا اللہ رب ایمان لایا میں نے سنا کہ دین اسلام ہے میں مسلمان ہوں کا میں نے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہے میں ایمان لایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے پھر یہ خبر میں عذاب کونسا یہ آگ کیوں آواز جواب آئے گا اس لئے کہ اس کے بغیر مانگے میں نے اس کو مسلمان پیدا کیا یہ زندگی گزار دیا لیکن میرے دین کا علم سیکھنے کی اس نے کبھی کوشش نہیں کی امام بخاری کہتے ہیں جس نے کلمہ بغیر تحقیق کے پڑا اس کا کلمہ بھی شاید خوب نہیں کیا والآثر خسم ہے زمانے کی اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِ خُسْرَ تمام انسان بڑے نقصان میں ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور آپ دیکھیں گے کہ ہم بڑی آسانی سے کسی کو مومن کا لقب دے دیتے ہیں یہ مومن ہے ویسے کافر کا لقب تو آج کل اور سستا ہے لیکن مومن کا بھی بڑی آسانی سے دے دیتے ہیں کسی کو بھی لقب یہ مومن ہے بچائے ماشاء اللہ کیا ایمان والے ہیں ارے یہ تو شہید ہے اور جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ ختل ہو رہا ہے میدان میں ایک ضعیف صحابیہ میدان جنگ میں صحابی کے ختل کے بعد آتی ہیں بغاری کا واقعہ ہے بغاری شریف میں آ کر کہتی ہیں کہ میرا بیٹا شہید ہو چکا ہے مجھے یقین ہے جنت میں چلا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے جھڑی اس کے کاندے پر رکھ کر کہتے ہیں کہ یا امی اے میری ماں شہید نہ کہے ہو سکتا ہے کہ تیرا بیٹا کسی کی چغلی کیا ہو جس کا وہ جواب دے گا ہو سکتا ہے تیرا بیٹا کسی کا ادھار باقی ہو جس کا وہ جواب دے گا کہہ کہ انشاءاللہ وہ شہید ہے آج دعوے آسان ہے مومن بھی کہہ لینا آسان ہے کوئی مر گیا تو شہید کہہ لینا بھی آسان ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے میری ماں کس کو کہتے ہیں وقت کے صحابی ختل ہوئے ہیں میدان میں ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ شہید کا فتوہ نہ دے دے ہو سکتا ہے کہ یہ کسی کا بھی حساب چکا نہ خیامت میں باقی ہو انشاءاللہ شہید ہے کہا کرو اور وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم امتی آسانی سے جب مومن کہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ایک بار قرآن پاک کا صحیح طریقے سے جائزہ لے لیں کہ مومن اور مسلمان میں فرق کیا ہے ایمان اور اسلام میں فرق کیا ہے سورہ حجورات قرآن مجید کا انچاس ماں سورہ ہے اور آج جب اس کی آیت نمبر چودہ اور پندرہ پڑھیں گے اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے چند بدعو صحابہ اکرام کے بارے میں تذکرہ کیا ہے اب بدعو صحابہ کون ہوتے ہیں صحابہ اکرام تو صحابہ ہی ہے بعض احمق اور بے وقف لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئے اگر میں کسرت سے عبادت کرلوں اگر صحابہ نے پچاس نمازیں پڑھی تو میں ساٹھ پڑھ سکتا ہوں کیا بڑی بات ہے اگر انہوں نے سو پڑھی ہے تو میں ایک سو ایک پڑھ لیتا ہوں تو کیا بڑی بات ہے لیکن یہ بے وقف نہیں جانتے کہ دو چیزیں وہ لوگ قیامت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جیسے نہیں کر سکتے اسی لئے یہ لوگ صحابہ کی طرح ہو بھی نہیں سکتے اور اسی لئے شیخ عبدالغادر جلانی رحمت اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب غنیتو طالبین میں غالباً ذکر کرتے ہیں کہ میری اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ادنا صحابی کے گھوڑے سے جو پیر سے دھول اڑتی ہے اس کے برابر ہے ادنا سے صحابی ادنا سے صحابی کا مراد کوئی خراب عمل والے صحابی نہیں ہوتا بعض صحابہ جو ایمان لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ وقت گزار نہیں سکے وہ ادنا صحابہ ہیں ادنا سے صحابی کے جو گھوڑے کی پیر کی دھول ہوگی میں اس کے برابر بھی نہیں پہنسکتا یہ ہمارے ولی اللہ ہیں شیخ عبدالخادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دوسرا جو نام ہے اس سے میں ان کو تو نہیں جانتا نہ وہ کبھی پکارے گئے تو وہ پلٹ کر دیکھے گئے کیونکہ انہوں نے کبھی غوثی آزم دستگیر کا نام سنائی نہیں ہے تو شیخ عبدالخادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ میں اتنا پاک ہو گیا کہ صحابہ کے برابر ہو جاؤں اب یہ جو صحابہ ہیں بدعو صحابہ تھوڑا سا یہ لوگ گاؤں کی طرف رہتے تھے اس زمانے میں اور ان کا انداز بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذرا بہت ہی صوفیسٹیکیٹڈ جس کو ہم کہتے ہیں انگریزی زبان میں یا بہت ہی نزاکت والا نہیں ہوتا تھا ذرا رف قسم کا ہوتا تھا ان کو بدعو صحابہ کہا گیا ان صحابہ کے بارے میں یہ جو صحابہ ان کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ آ کر ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایمان لائے ہم آپ پر ایمان لائے اللہ پر ایمان لائے ہم ایمان والے لوگ ہیں قرآن کی وحی نازل ہو گئی کیا وحی نازل ہوئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بدعو صحابہ سے کہہ دیجئے کس سے کہیے تابعین سے نہیں تبے تابعین سے نہیں امت کے کسی ولی اللہ سے نہیں آپ سے اور مجھ سے نہیں وقت کے صحابہ سے کہہ دیجئے اور یہ صحابہ کے اندر ایک اور خوبی جو ہے جو کوئی اور نہیں حاصل کر سکتا جو دوسری خوبی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو صحابہ اس لیے کہا گیا کہ وہ صحبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے اب یہ صحبت ہم کہاں سے لائیں گے اسی لیے وہ صحابہ بن گئے وہ صحابہ کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ اکرام سے کہہ دیجئے کہ یہ آئندہ آپ سے آ کر یہ نہ کہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں بلکہ صرف یہ کہیں کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے اور اپنے ایمان کا آپ پر احسان نہ جتائیں کیونکہ اللہ نے ان پر احسان کیا جو ان کو اسلام کی توفیق ہتا کر دی ہم پھر ایمان کا دعویٰ کہاں سے کر سکتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو چودہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا ان لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ انہیں جنت میں داقلہ یوں ہی دے دیا جائے گا جبکہ اللہ نے انہیں آزمایا ہی نہیں جس طرح ان سے پہلے والوں کو آزمایا تھا حلا مارے گئے کئی مارے گئے حتیٰ کہ وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی اہل ایمان پکار اٹھے اے اللہ تیری مدد کب آئے گی تب انہیں تسلی دی گئی ہاں اللہ کی مدد خریب ہے سورہ انکبوت قرآن مجید کا انتیسما سورہ آیت نمبر دو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ان کے یہ کہنے پر کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں یہ چھوڑ دیے جائیں گے جبکہ اللہ نے تو انہیں ابھی آزمایا ہی نہیں تاکہ دیکھ لے ان میں ایمان میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے ایمان والے لوگوں کی طرح ہو جاؤ ایمان لاؤ یہاں تو ہمارے اسلام کا بھی آج یقین نہیں ہم میں سے کتنے ہیں جو غیبتوں سے اپنی نیکیوں کو برباد کرتے ہیں ہم میں سے کتنے ہیں جو چغلیوں سے برباد کرتے ہیں اور آج کے معاشرے میں سب سے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ حفاظت فرمائے کثیر تیداد مسلمانوں کی آسانی کہتی ہے کہ بھئی اگر انٹریسٹ پر کچھ لے لیں سود پر کچھ لے لیں تو کیا برا ہے ایمان کا دعویٰ کرنے والا مسلمان اسلام کے اندر اتنی ہوتا ہی کہ سود آسانی سے لینے اور دینے کے لیے تیار ہے وہ سود جو گناہ کبیرہ میں وہ گناہ ہے شرک سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت نمبر سولہ سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت نمبر چھتیس سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت نمبر ایک سو سولہ سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت نمبر اڑتالیس اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ سوائے شرک کے میں جز بندے کے لیے میں چاہوں اس کا ہر گناہ معاف کرنے تیار ہوں لیکن شرک ہرگز معاف نہیں کروں گا سورہ مائیدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر بہتر میں اللہ تعالی فرماتے ہیں انہو میں شرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ جس کسی نے میرے ساتھ شرک کیا میں اس کے اوپر جنت کو حرام کر دوں گا وما واہن نار اسے دوزخ کی آگ میں پھیک دوں گا وما لذولمینہ من انسار اور وہ وہاں پر اپنے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے اس شرک کے بعد جو گناہ ہیں ماباد کی نافرمانی کرنا چوری کرنا ختل کرنا زنا کرنا غیبتیں کرنا ان تمام گناہوں کو اگر آپ ایک پڑھلے میں رکھ لیں گے اور ان کا محاسبہ کریں گے جائزہ لیں گے کہ شرک کے بعد اللہ کی نظر میں سب سے بدترین سزا کس گناہ پر ہے کیا ماباد کی نافرمانی کرنے پر ہے کیا حرام کمانے پر ہے یا حرام کھانے پر ہے کیا شراب پینے پر ہے کیا زنا کرنے پر ہے تو آپ محسوس کریں گے کہ بدترین گناہ اللہ کی نظر میں شرک کے بعد سب سے بدترین عذاب والا گناہ سود کا معاملہ ہے سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ آیت نمبر 275 سے لے کر آیت نمبر 269 تک اللہ نے سود کی حرمت پر بیان کیا ہے 275 سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسرے سورے میں آیت نمبر 275 میں کہ جو لوگ سود کا معاملہ کرتے ہیں یہ خیامت کے دن اس طرح اٹھائے جائیں گے جس طرح نے شیطان نے ان کو چھی کر پاگل کر دیا اور چھو کر پاگل کر دیا یہ پاگل کی طرح میدانِ محشر میں اٹھائے جائیں گے اور وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دس قسم کے لوگوں کو سود کا برابر کا جو گناہ دیا جائے گا وہ دس میں سود لینے والا سود دینے والا سود کی معاملت داری تیہ کرانے والا سود کی گواہی دینے والا سود کے لئے سواری فراہم کرنے والا سود کے لئے خلم میسر کرنے والا حتیٰ کہ اب تاجب کریں گے اگر میں کسی ہوتل میں چائنوشی کے لئے بیٹھا ہوں اور میرے پیچھے کوئی دو اجنبی بیٹھے ہیں جس کو میں نے کبھی دیکھا ہے نہ ان کے بارے میں کبھی سنا ہے وہ لوگ سود کی کوئی معاملت داری کر رہے ہیں اور میرے کان پر اس کے بارے میں کوئی رکعت پڑ گئی میں اٹھ کر جا کر ان کو اگر تعلیم نہیں دیا کہ سود حرام ہے اور وہ معاملہ تیہ پاتا ہے تو اس معاملے کا میں برابر ذمہ دار ہوں اتنا سخت گناہ اور اتنی آسانی سے مسلمان اس میں آج ملوث ہیں پھر اسلام اور ایمان کے ہمارے پاس دعوے ہیں کہاں سے اتحاد آئے گا اتحاد کے لئے اللہ کی مدد چاہیے کامیابی کہاں سے ملے گی کامیابی کے لئے اللہ کی مدد چاہیے اللہ کی مدد احسان کو کہاں آئے گی اور پھر سورہ بخرا سورہ نمبر دو آیت نمبر دو ست چھتر میں اللہ سبحانہ وتعالی وعدہ کر رہے ہیں کہ جو کوئی سود کا معاملہ کرے گا اللہ ضرور اس کو نقصان پہنچا کر رہے گا اللہ وعدہ کر رہا ہے میں نقصان میں ڈالوں گا لیکن مسلمان تیارے چلو اللہ تعالی دیکھ لیں گے آپ کا ایساہ دلتے کامپیٹیشن کریں گے اللہ تعالی سے نعوذ باللہ مسلمان کامپیٹیشن پہ اترے ہوئے ہیں اللہ وعدہ کر رہا ہے میں ضرور تم کو نقصان میں ڈال کر رہا ہوں گا اور پھر دو سو انیاسی وی آیت سورہ بخرا کی کتنی جرت کی ان مسلمان بھائیوں نے ہمارے اور بہنوں نے ہمارے جو سود کو اس آسانی سے حضم کر رہے ہیں یا سود کے معاملات میں اس آسانی سے پڑے ہوئے ہیں دو سو اناسی کسی آیت ہے سورہ بخرا کی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ان احکامات کے پہنچنے کے بعد کہ سود ان پر حرام ہو چکا ہے اگر اس کے بوجود یہ لوگ اس کا معاملہ کریں گے تو اللہ تعالی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے ان سے کہیے کہ جنگ کرنے کے لئے تیار ہو جائے اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں تیار ہو جائے آسانی سے تیار ہے مسلمان جنگ کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سود خور کو ستر درجات میں عذاب دیا جائے گا سب سے بڑا درجہ اس کا یہ ہوگا کہ اس کو اتنی سزا ملے گی جیسا کہ گویا اس نے تمام مخلوقات جو اللہ نے بنائی ہیں ان کا ختل کر دیا ایک انسان کا نہیں ایک مسلمان کا نہیں ایک نبی کا نہیں تمام انبیاء تمام مخلوقات جتنے اللہ نے پیدا کیا ان کو ختل کرنے کے اللہ اس کو عذاب دے گا سب سے بڑا درجہ ہے اور دوسرا اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سترون درجہ سب سے کم درجہ سود کے ماں ملے گا سب سے چھوٹا درجہ گویا اس کو وہ سزا ملے گی جیسے کہ اس نے اپنی سگی ماں سے زنا کیا ہائے افسوس کہ آسانی سے مسلمانوں کو فتوے ملتے ہیں کہ دارال حرب ہے اور سود حلال ہے اللہ کی خصم ہے میرا ایمان ہے اس قرآن پر کہ جب یہ قرآن اللہ سبحانہ وتعالی میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سب کلمہ کو بھائیوں اور بہنوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا تھا اللہ خوب واقف تھا کہ یہ حالات آئیں گے لیکن اس کے بوجود اس نے کہا کہ اس قرآن میں سود تم پر حرام ہے اور شریعت میں کومپروائس پھر بھی ایمان کے دعوے پھر ہم متحد کیسے ہو سکتے ہیں پھر ہم کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں شریعت کی اہمیت جانتے ہیں ہم لوگ شریعت کس کو کہتے ہیں شریعت وہ خوانین ہے جو صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے آ سکتے ہیں یہ کرو یہ نہ کرو یہ حلال ہے یہ حرام ہے اس میں وقت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مداخلت نہیں کر سکتے سور تحریم یہ واقعہ تو بڑا عام ہے ہم لوگ کئی بار سن چکے ہیں جمعوں کے خدموں میں سنے ہیں کئی علماء اور مفسرین نے سنائے ہیں کئی محدثین نے سنائے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک ام المومنین سے کہا کہ میں آج کے بعد شہد کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا شہد امت پر حلال ہے کی حرام حلال ہے وقت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کہا غصے سے کہ میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا وہی نازل ہو گئی سورہ کا نام رکھ دیا گیا سورہ تحریم حرام سے تحریم ہے سورہ تحریم چھس سٹوان سورہ قرآن پاک کا آیت نمبر ایک اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو اللہ نے آپ پر حلال کیا ہے اسے آپ اپنے اوپر حرام کرنے والے کون ہوتے ہیں کا معنی کیا نکلا کہ اے امتیوں یاد رکھو جس کو اللہ حرام کر دے اللہ کی خسان پھر خیامت تک کوئی اس کو حلال نہیں کر سکتا سودھ حرام ہے امپر ہم ایمان والے بن ہی نہیں سکتے جب تک کہ اتنے اہم آج کی جڑ جو ہماری برائی کی اس کو ختم نہ کر لیں اس معیشت سے باہر نکل کر اسلامی معیشت کے بارے میں کوئی کوشش نہ کریں اور بتائیں انسانیت کو کہ اسلامی معیشت وہ معیشت ہے جو تم کو غربت سے نکال کر امیری کی طرف لے جاتی ہے اور سودھ کی معیشت وہ معیشت ہے جو امیر کو امیر بناتی ہے اور غریب کو اور غریب کرتی جاتی ہے آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے سٹیٹسٹک سچ کیا ہیں فوربز میکزین امریکہ کی ایک میکزین ہے جس میں دنیا کے امیر ترین امریکہ کے امیر ترین لوگوں کا محاسبہ کیا جاتا ہے دنیا کے سٹیٹسٹک کے مطابق اس وقت افریقہ کا جو پورا کانٹیننٹ ہے پورے افریقہ کانٹیننٹ کے ممالک یہ لوگ تین سو بلین ڈالر خرزہ باقی ہے کس کا ورلڈ بینک کا انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کا یا امریکہ کا جو امیر ممالک نے ان کو خرزہ بطور سود دیا ہے تین سو بلین ڈالر ہے اور فوربز میکزین جو دو ہزار چار کی ہے جس نے امریکہ کے سب سے امیر لوگوں کے بارے میں تذکرہ کیا اس میکزین میں جو شروع کے اٹھارہ رچسٹ امریکن ہیں سب سے دولت مند اٹھارہ امریکن یہ صرف اٹھارہ امریکن پورے افریقہ کے کانٹیننٹ کا سود کے ساتھ خرزہ ادا کر سکتے ہیں اس کے بعد بھی ان کے پاس پیسے بچ جائیں ایک اور سروے کے مطابق دنیا بھر کے صرف امریکہ کے نہیں دنیا بھر کے 42 امیر ترین لوگ پورے ایشیا کے ممالک کا خرزہ سود کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں دنیا کے صرف باون امیر ترین لوگ صرف باون پوری دنیا کی غربت کو ختم کر سکتے ہیں اگر صرف دھائی فیصد اپنی پاس سے زکاة کے طور پر دیتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو ست چھتر سود پر اللہ ضرور مت مارے گا اور تجارت میں برکت دے گا اللہ اللہ دین آمنو یہ معاملے میں ایمان کہاں اسلام ہی نہیں ہے تو ایمان کہاں سے ہوگا پھر اتحاد کہاں سے آگا پھر کامیابی ہماری کہاں سے ہوگی ایمان کون سا ایمان جانتے ہیں ایمان کیا ہے کہ کم سے کم ایمان لانے کے بعد یہ لازم ہے کہ ہمارے ایمان میں کوئی کتھائی نہ ہو کوئی اس کے اندر ملاوٹ نہ ہو ہم تریتر میں سے باہتر جہنم میں جانے والے فرقوں میں سے نہ ہو اگر ادھر سے رہیں گے تو پہلے جہنم میں تو ڈال دیے جائیں گے اور وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہم عقیدتاً بہت صحیح ہیں قرآن اور حدیث کے یقین کے ساتھ فکر کرنے والے ہیں وہ بھی اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ صرف فکر رکھ لیں اور عمل میں نہیں اترے تو وہ بھی پہلے جہنم میں جانے والے ہیں دلیل کئی بار سنیں لیکن اپنے آپ کو منوانا نہیں چاہتے اگر اس کو مان لیں گے تو عمل کل سے درست کرنا پڑتا ہے تو عمل درست نہیں کرنے کے لئے کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم اور یہ سمجھتے ہیں کہ ماسوں میں بھئی کئی سوالات آتے ہیں ایک شیخ حتیمین نامی ایک عالم تھے سعودی عرب کے ان کو سوال کیا گیا کہ شیخ اگر میں نے کوئی گناہ کر لیا چونکہ میرے پاس اس مسئلے کا علم نہیں تھا تو کیا اللہ مجھے معاف کرے گا تو شیخ حتیمین نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ تجھے دو عذاب ملیں گے پہلا عذاب گناہ کرنے کا دوسرا شعور میں آنے کے بوجود اسلام کا علم کیوں نہیں سکھا دو عذاب ملیں گے تو میں اسی لئے اکثر کہتا ہوں کہ اگر ہم سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں میں معصوم ہوں تو یہ مت سمجھو کہ میں معصوم ہوں میں جاہل ہوں فرق کیا ہوتا ہے معصوم میں اور جاہل میں معصوم کیا ہوتا ہے معلوم ہے وہ کوشش کرتا ہے صحیح علم حاصل کرنے کی کرنے کے دوران اس سے غلطی ہو جاتی ہے جب معلوم ہوتا ہے وہ صحیح کر لیتا ہے اور جاہل کون ہوتا ہے معلوم ہے اپنے عمل کو درست نہیں کرنے کے لیے کبھی صحیح علم حاصل کرنا ہی نہیں چاہتا